اسلام علیکم تین سیکھلوجیکل فیکٹس بتانے والا ہوں اور یہ ایسی فیکٹس ہیں جو آپ اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں پہلا فیکٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کام اچھے طریقے سے کریں تو یاد رکھنا آپ پریوریٹائز کر کے ایک ٹائم پہ ایک کام کرو فرقیزمل آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ایک سبجٹ کو ایک ٹائم پہ پریوریٹائز کر کے ایک ہی ٹائم کرو اور اس کو ختم کرنے کے بعد پھر دوسرا کریں فرقیزمل آپ نے پانچ گھنٹی دی تو آپ کو پانچ گھنٹے اور کچھ نہیں کرنا صرف ایک ہی کام کرو پھر وہ آپ کی دماغ میں اچھی طرح آ جائے گا دوسرا چھوٹا سا ٹریک ہے اور یہ ٹریک آپ کو بہت چھوٹا لگے گا لیکن سیکھلوجیکلی اور سینٹیفیکلی یہ پروون ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی میموری زیادہ ہو جائے آپ کی میموری بڑھ جائے اس وقت اس کیلئے آپ نے دوپہر کو کھانے کے بعد آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹہ سونا ہے جب آپ سوتے ہیں اس وقت یہ ساری میموری اور ساری چیزیں آپ کی دماغ میں سٹورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی سٹورج سٹرانگ ہو جاتی ہے آخری اور تھرڈ سیکھلوجیکل ٹریک یہ ہے کہ اگر آپ کا موڈ آف ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا موڈ آف ہے تو جہاں کہ آپ اپنے کھمرے کی صفائی کریں اس کو آرڈر میں لائیں جو کام آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ادھر ہے اس کو ٹیک کریں اس کے ساتھ کیا ہوگا جب بھی آپ کام کرتے ہیں اور کسی کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس کو اچیومنٹ سمجھتا ہے کمپلیٹ ہو گیا آپ کا مائنڈ جیسی ہی اچیومنٹ کرتا ہے اچیومنٹ ہو گئی اس وقت ڈوپامین ریلیس ہوتا ہے اور جیسی ہی دوپامین ریلیس ہوتا ہے آپ کا موڈ خود بخود ٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کم از کم جو بورنگ موڈ تھا موڈ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اگر بورنگ ہیں تو پھر بھی کم بورنگ ہو جائے گا لیکن آپ اچھا فیل کرنا شروع کرو گی یہ تین سیکلاجیکل فیکٹ استعمال کریں اگر آپ کو پسند آئی ہیں یہ تین فیکٹ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئیو ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ